بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بروش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر آج جی پولیس کا پی ڈی ایم کی ریلیوں کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیمکولیٹک مومن نے حکومت سے اجازت نہ ملنے کے باوجود آج ہر صورت ملتان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور کارکنان دکاوتیں عبور کرتے ہوئے جلسہ کا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں کرونا کیسز وائرس 46 تیزی سے بڑھنے لگی ہے اور مصوت کیسز کی شرح 8 اشاریہ 52 تیسر تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں کرونا کے عداد و شمال بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چاپس کھنٹوں کے دوران ملک پر میں کرونا کے 33302 سیسر کیے گئے جن میں 2849 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے مدید 40 افراد انتقال کر گئے بغیر گناہ کے جیل کٹی گرفتاری کے خوف سے دیوار پھلانگنے والی نہیں حسیم لیگنوں کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ انہوں نے بغیر کسی گناہ کے دو مرتبہ جیل کٹی لہٰذا وہ گرفتاریوں کے خوف سے دیوار پھلانگنے والے نہیں ہیں قومی ائرلائن کو اپنوں کے علاوہ غیروں نے بھی لاکھوں کا چونہ لگایا قومی ائرلائن کو صرف اپنوں نے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی چونہ لگایا ہے پی آئی اے کو مالی نفصان پہنچانے والی وفاقی تحقیقاتی ادارے نے دو غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا چمن بورڈر پر تاجروں اور سیکیورٹی اہل کاروں میں کشیب کی یہ تھی اب تک کی سازہ خبریں مزید نیوزر اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزید کیجئے 97newsTV.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ اب تک کے لیے دیجئے سیرت ویلوز کو اجازہ اللہ حافظ